الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج گنہ کے مراتب کے بارے میں اس گریڈنگز کے بارے میں رینکز کے بارے میں بات کروں گی کسی سسٹر نے کہا تھا کہ ان کو میں یہ دوبارہ ایکسپلین کر دوں تو اس وجہ سے میں فیو منٹس کے لیے آئی ہوں ٹھیک ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس کی اچھا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گنہ جو ہیں گنہ کہتے کسے ہیں اچھا گنہ جو ہے یہ حرف کی آواز کا ناک کے خلا سے باہر نکلنا ٹھیک ہے اور میں یہاں پر اس کے ڈیوریشن کے بارے میں بات کروں گی ٹھیک ہے جو مختلف قوائد کی صورت میں جو گنہ بنتا ہے اس کے بارے میں بات کروں گی ٹھیک ہے میم کا اگر اتغام میم میں ہوگا م Comms کے بعد بہن آنے کی صورت میں گنہ ہوگا وہ بتاؤں گی � Ländern مشدد میں بھی گنہ ہوگا وہ اس کے علاوہ نون ساکن میں جو اتغام ناقص کی حالت میں گنہ ہوتا ہے وہ بتاؤں گی ٹھیک ہے نون ساکن یا تنمین دونوں میں سوگے جب کوئی آجا تو کیا ہوتا ہے اتغام ناقص ٹھیک ہے یا اور واو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو نون ساکن جو میم سے بدل جاتے ہیں اس صورت میں جو گنہ ہوتا ہے وہ بتاؤں گی اس طرح اخفا کی حالت میں ہوگا وہ بتاؤں گی ٹھیک ہے تو جو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ نون اور میم مشدد جو ہم ادا کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس ٹو کاؤنٹس کا غنہ ہوتا ہے یعنی یہ حرف غنہ مشدد کہلاتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جو ون کاؤنٹ کا غنہ ہے یہ ہمیشہ یاد رکھے گا ون کاؤنٹ کا جو غنہ ہوتا ہے وہ صفت لازمہ ہوتی ہے کیونکہ وہ فطری غنہ ہوتا ہے اللہ نے اس لیٹر کی ذات میں رکھا ہے جیسے نون میں اور میم میں ٹھیک ہے وہ ون ون کاؤنٹ جو ہم پڑھتے ہیں متحرک ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ام میں یہ ون کاؤنٹ کا فطری غنہ ہوتا ہے صفت لازمہ اگر ہم اسے ادا نہیں کرتے ہیں میم کے مخرج میں یا نون کے مخرج میں پورا نہیں جاتے تو کیا ہوتا ہے پھر یہ حرام غلطی میں آتا ہے ٹھیک ہے اور بڑھ جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہ صفت عارضہ بن جاتی ہے لیکن شیوخ کہتے ہیں کہ اس غنے کو بھی لازمی ٹائم دینا ہے ہمیں ٹھیک ہے بہت زیادہ ضروری ہے یہ مطلب اچھا نون اور میم مشددہ جب ہم ودا کرتے ہیں میں نے جیسے بتایا ہے تو یہ تو ہر اگر نون مشدد ہوگا میم ہوگا تو ہر غنہ مشدد کہلائے گا ٹھیک ہے اور وہاں بھی ہم کیا کریں گے ٹو کاؤنٹس کا غنہ کریں گے اور یہ کونسا غنہ ہوگا اکمل غنہ ہوگا ٹھیک ہے ایک تو جہاں ادغام ناقص کی صورت میں غنہ ہوگا اور ایک ادغام مثلین ٹھیک ہے تو یہ کونسا کہلائیں گے اکمل کہلائیں گے موسٹ کمپلیٹ غنہ یہ کہلائے گا ٹو کاؤنٹس کا ہوگا اور اس کے ڈیوریشن جو گی وہ ہم آواز سے شوق کریں گے ٹھیک ہے جیسے وَلَا كِنَّ اللَّهَ ٹھیک ہے كِنَّ اللَّهَ پھر ہے فَمَن يَعْمَل مَن يَقُول اس طرح بہت ساری مثالیں قرآن سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے مَا لَهُم مِّنَ اللَّهَ ٹھیک اچھا دوسرا جو مرتبہ ہے اس کا کمپلیٹ غنہ کہلائے تھے کامل کاملہ لونگ غنہ یہ لونگست تھا موسٹ کمپلیٹ تھا یہ کمپلیٹ ہے اور لونگ غنہ ہے جیسے اخفاء حقیقے میں ہوگیا اخفاء شفاوی میں ہوگیا اقلاب میں ہوگیا جیسے اخفاء میں الانسان اب اس کے اور اس کے مقدار میں ڈیفرنس ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ اور اس میں الانسان ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اخفاء شفاوی میں کہا ہے تَرْمِيْتَرْ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارُهَ اور اقلاب میں اَمْبُورِكَ ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں اس سے مقدار کم ہے اور آواز سے ہم نے شوکیا اب تیسرا مرتبہ جو ہے مرتبے میں ہمارے پاس آتا ہے انکمپلیٹ غنہ ناقص ٹھیک ہے جس میں ہم اظہار شفی اور اظہار عقیقی جیسے اظہار عقیقی میں سَمِيْعُنْ عَلِيمُ نون کے ہم مخرج پر ایک کاؤنٹ کے لے گئے اور ایک کاؤنٹ کا غنہ ہم نے ادا کیا ٹھیک ہے سَمِيْعُنْ عَلِيمُ ٹھیک ہے اور اظہار شفی میں ہُمْ فِيْحَ ہُو ہونٹ گول میم پہ یعنی اس پہ رول اس پہ ان رول ہُم ہُم یہ ون کاؤنٹ کا ہُمْ فِيْحَ ہُمْ فِيْحَ ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس پہ ایک کاؤنٹ کے لیے ہم نے اظہار کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ضرور ہم نے یاد رکھنے کہ میم کے مخرج پر پورا پورا جانا ہے اچھا یہ ون کاؤنٹ کا ہوگا جیسے آپ نے دیکھا میں نے پڑھا اور یہ بھی ون کاؤنٹ کا ہے اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ دونوں ون کاؤنٹ کے تو پھر اس کو مرتبہ کیوں دیا ایک میں کیوں نہیں رکھا وہ اس وجہ سے کہ یہ ساکن کے ساتھ ہے اور یہ متحرک کے ساتھ ہے ساکن پر خوبی زیادہ واضح ہوتی ہے تو اسے تھرڈ گریڈ دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس میں کیونکہ زیر زبر پیش کے ساتھ آتا ہے تو اس لئے اس کو چوتھا مرتبہ دیا اور کہا انقص ٹھیک ہے موسٹ انکمپلیٹ غنہ ٹھیک ہے جو نون زبر زیر پیش اور نون زبر زبر پیش کے ساتھ اور میم زبر زبر پیش کے ساتھ یعنی متحرک کے ساتھ آمان المسجید بس یہ اتنے اس کے مطلب کاؤنٹنگ اس سے زیادہ ہم اسے لمبا نہیں کریں گے سبحانہ ربی کا رب العزت عمّا یاسفون و سلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین